اچھا کل جو انسان ہے انڈیا انگلینڈ سے ہارا ہے اور انڈیا انگلینڈ سے صرف ہارا نہیں بلکہ بہت بری طرح ہارا ہے اس پہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اس کی کیا ریزن بنی کس وجہ سے انڈیا اتنی بری طرح انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو جناب اس کی ریزن جو میری سمجھ میں آئی ہے اور جو مجھے دیکھنے میں آئی ہے ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ انڈیا یہ میچ جیت کر فائنل میں جائے اور پاکستان ورسز انڈیا کا فائنل ہو جو کہ بہت بڑا فائنل ہوگا دیکھنے میں مزہ بھی آئے گا لوگ چاہتے بھی یہی ہیں انڈیا ورسز پاکستان کا فائنل ریکارڈ بریکنگ ہوتا ہے سب یہی چاہ رہے تھے لیکن انڈیا والے جوں سے وہ ذرا الگی ٹون میں چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گروپ میں ٹاپ کیا تو ہماری ٹیم یہ ہے وہ ہے بلکہ وہ گروپ میں ٹاپ نہ بھی کریں وہ بڑے متقبر ہو کے چلتے ہیں انڈیا کا میں نے میڈیا دیکھا سب انڈینز کی بات نہیں میں کر رہا کافی انڈینز کافی ریالسٹک بھی ہیں اور بڑی اچھی سوچ کے مالک بھی ہیں لیکن موسٹلی جو انڈین میڈیا کو دیکھنے میں آ رہا تھا نا کئی میں نے ایسے یوٹیوبرز دیکھے ہیں کئی میں نے ایسے سوشل میڈیا انفلینسرز دیکھے ہیں جو کہ پاکستان کی ہار پہ جشن منا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کی ٹیم کو تو ہار مل ہی نہیں سکتی انڈیا کی ٹیم نے گروپ میں جوں سے ٹاپ کیا ہے اور جناب انڈیا کی ٹیم یہ ہے وہ ہے یہ ہار ہی نہیں سکتے ہم انونسیبل ہیں ہم انڈیفیٹیبل ہیں پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ باتیں کر رہے تھے اور پاکستان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو تو بیگ کے اندر مل گیا جی سمی فینر میں جانے کے لیے حالانکہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پاکستان نے اپنے دو میچز میں ہارا ہے گروپ میں جس میں اگر ہم پہلا میچ دیکھیں جو انڈیا کے خلاف تھا تو وہ پاکستان کو بہت بری طرح میچ نہیں تھا ہارا پاکستان نے اینڈ تک فائٹ کی تھی ٹھیک ہے اس میں تھوڑا کیپٹنسی کا ایشو آ سکتا ہے کہ اگر ہم فائنل آور سپینر کا نہ لگاتے تو کافی وہ جو میچ ہے نا اس کی سیچویشن بدل سکتی تھی اور اس کے ریزرٹ بدل سکتے تھے خیر وہ ہم آرے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کے بعد زباوے والا میچ ہے وہ بھی کافی کلوز کر کے آرے جو کہ ہمیں نہیں آرہا چاہیے لیکن اس کے بعد پاکستان نے ساؤتھ آفریقہ کو اور آیا نیدلینڈز کو اور آیا بنگلہ دیش کو اور آیا ٹھیک ہے بنگلہ دیش اور نیدلینڈ نے تنی بڑی ٹیم نہیں لیکن ساؤتھ آفریقہ کو بہت کنونسنگ لی پاکستان ہے اور اس کے بعد پاکستان کو ٹھیک ہے نیدلینڈ نے جو ساؤتھ آفریقہ کو ہرایا تو پاکستان کو ایک ایج ہو گیا پاکستان سمی فینل کے لیے کوالیفائی کر گیا اور ادھر سے انڈیا کے جو کئی انڈیا کے میڈیا پر لوگ جو بیٹھے ہیں بڑے عجیب عجیب بیان دے رہے تھے کہ یار ہم جو انڈیا کے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ تو بڑے ٹاکسک لوگ ہیں میں نے دیکھا انڈیا کے جو موسلی میڈیا پر لوگ بیٹھے ہیں بڑے ٹاکسک لوگ ہیں لیکن جو انڈیا کے ایکس کرکٹر ہیں یار وہ پاکستان کا سمی فینل میں کوالیفائی کرنا اور پاکستان کا فائنل میں کوالیفائی کرنے پر اتنے وہ جیلس ہو رہے تھے عرفان پتھان کے میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ عرفان پتھان کے بڑے عجیب ہی ٹویٹ آ رہے تھے ابھی پاکستان نے سمی فینل سے فائنل میں کوالیفائی کیا تو عرفان پتھان کا جو ٹویٹ آیا ہے کہ بھئی ہار جی تو آتی رہتی ہے لیکن گریس جو ان سے یہ پروسیوں کے بس کی بات نہیں بھئی اتنی بھی کیا جیلسی والی بات ہے ہم آپ کی جیت کو انجوائے کرتے ہیں ہم آپ کے پلیئرز کی فارم میں آنے کو انجوائے کرتے ہیں بہت سور پر ورات کولی نے تو ہمارے خلاف فیفٹی ماری ایئر پہلے میچ میں ہم نے تو اس کو بھی انجوائے کیا کہ ورات کولی فارم میں آ چکا ہوا ہے اور ورات کولی کی در پاکستان میں اتنی فین فالونگ ہے الحمدللہ ہمارے پاکستانی پلیئر بھی ورات کولی کو بہت عزت دیتے ہیں بڑے رسپیکٹ دیتے ہیں انڈیا کے تمام بیٹرز چاہے روح شرمہوں ان کو بڑی عزت دیتے ہیں کیونکہ وہ سینئر پلیئر ہے اور ایک اچھے پرفارمر ہے ایک اچھے بیرسمن ہے ان کو ہمارے پاکستانی پلیئر بھی پاکستانی عوام بھی بڑی عزت دیتی ہے بابر آزم نے جب ورات کولی آوٹ آ فارم چاہ رہا تھا تو بابر آزم نے اس کے لیے ٹویٹ کیا اس کے حق میں ٹویٹ کیا اور یہ ابھی بابر آزم جو اس ورلڈ کپ میں فارم میں نہیں تھا صرف اس ورلڈ کپ میں فارم میں نہیں تھا اس سے پہلے بابر آزم کا جو فارم چاہ رہی تھی بابر آزم کی جو ایوریج چاہ رہی تھی وہ ساری دنیا جانتی ہے تو وہ امید مشرا انڈیا کا کوئی پلیئر ہے یار پتا نہیں اس کو تمہیں جانتا میں نہیں اس کا کوئی ٹویٹ آیا تھا تو پتا چلا اس نے آئی پیل کے لیے ہوئی ہے اور اس کے علاوہ انڈیا کے انٹرنیشنل میچز اس نے کھیلے میں وہ بابر آزم کو اسی طرح کا ٹویٹ کر کے ٹرول کر رہا تھا بندہ پوچھے بابر آزم کو ٹرول کرنے سے پہلے بھائی تیرا ریکارڈ گیا ہے تو انہیں کتنے کوئی انٹرنیشنل لیول کے میچز کھیلے ہیں تیرے سٹیٹس کیا ہیں تجھے کچھ انٹرنیشنل لیول کی کرکٹ کا پتا بھی ہے کہ نہیں پتا بابر آزم نے تو ورات کولی کی سپورٹ میں وہ ٹویٹ کی تھی اس کی فارم جب نیچے کو جاری تھی تو بابر آزم نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ٹویٹ کی تھی اور آپ وہی ٹویٹ بابر آزم کو ٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں بھائی تیرا اپنا کیا انٹرنیشنل لیول کا کریر ہے تو نے کیا کھیلہ ہوئے تجھے کیا پتا ہے اور یہ انڈین ایکس کرکٹر یہی عرکتیں میشہ کرتے ہیں چاہے وہ سہواغ تھا سہواغ کو دیکھ لیں وہ جناب جب چیمپین ٹروفی تھی تو باب بیٹے والی عرکتیں سنشدو کر دی کہ باب کون ہے بیٹا کون ہے پتا لگ جائے گا اور جب چیمپین ٹروفی کا فائنل ہارے تو ان کو واقعی پتا لگ گیا کون باب ہے کون بیٹا ہے پھر سہواغ نے یہ اس طرح کی باتیں کرنی چھوڑ دی اس کے علاوہ پچھلے ورلڈ کب میں ہربجن سنگھ تھے تو وہ جناب کہہ رہے تھے میں ووک آور دے دو ووک آور دے دو میچ کی کیا ضرورت ہے ہم نے ویسے ہی جیت جانا ہے لیکن جب پاکستان نے ون ففٹی ٹو کا رنچ چیز کیا بغیر کسی وکڑ کے لاز کے تو اس کے بعد ہربجن سکھ صاحب کو بھی نظرہ سکون آگیا اس نے بھی پھر اس طرح کی باتیں کرنی چھوڑ دی فیل وقت کے لیے تو چھوڑ دی ہیں اب یہ عرفان پتھان صاحب اٹھ کے آگئے احمد مشرا صاحب اٹھ کے آگئے اصل میں میں نے گوتم گمبیر کے نے ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ اپنے میڈیا کو ذرا تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا کہ میری کئی لوگوں کے ساتھ رائیولری چلی ایون ویرات کولی کے ساتھ چلی اپنی یعنی کہ ٹیم میٹ کے ساتھ رائیولری چلی لیکن اس کو کوئی ہائلائٹ نہیں کرتا کیونکہ اس سے تو ٹی ایر پی آپ کو نہیں ملنی آپ ہمیشہ ہائلائٹ کرتے ہیں پاکستانی پلیئرز کے ساتھ یعنی کہ جو افریدی کا اور اس کا تھوڑا سا ایک میچ کے اندر ہوا تھا گالم گلوچ اس کو انڈیان میڈیا بڑا ہائلائٹ کرتا ہے کہ جی آپ کی بڑی رائیولری تھی آپ کی بڑی رائیولری تھی وہ کہتا ہے ٹی ایر پی کے لیے آپ پاکستانی پلیئرز کا صرف نام لیتے ہیں باقیوں کو تو آپ نے کبھی نام نہیں لیا اور اسی طرح میں نے حساب لگایا کہ جتنے بھی ایکس کرکٹر ہیں یہ اپنے فالورز بنانے کے لیے اور ٹی ایر پی گین کرنے کے لیے ہیڈ لائن میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے اپنی ٹیم کو خوش شرمیدہ کر رہے تھے اپنی نیشن کو خوش شرمیدہ کر رہے تھے ہمارے کسی پاکستانی پلیئر کو ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی یوٹیوب کیون کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے میرا خیال ہے کبھی ایسی بات کی ہی نہیں ہوگی ایون ہمارے زیادہ تر یہی پلیئر کر رہے تھے کہ یار انڈیا سمی فائنل جیتے اور جیت کے فائنل میں آئے تاکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو جو کہ لوگ انٹرٹین ہوں گے لوگ انجوائے کریں گے میری بھی پریویس ویڈیو اٹھا کے دیکھیں بلکہ پریویس دو تین ویڈیو اٹھا کے دیکھیں میں نے بھی یہی کہا تھا کہ فائنل اگر پاکستان ورسیز انڈیا کو ہوگا تو بہت مزا ہے اچھا یہ ٹی ایر بھی حاصل کرنی کوشش صرف انڈیا پلیئرز نہیں کر رہے انڈیا صاحب کا پلیئرز نہیں کر رہے بلکہ انڈیا کے کافی سوشل میڈیا انفلونسز بھی یہی عرکتیں کر رہے ہیں ایک فیس بک کے پیج ہے اے بی پی انکٹ یا کٹ کے نام سے کوئی پیج آئے وہ بائچنس میرے سامنے سے گزرا تو اس پہ میں نے دیکھا یہ دو شبہلو سے بندے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی بڑی پاکستان کو ٹرول کر رہے ہیں کہ یار پاکستان آپ سمی فائنل سے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے کیوں ہوں وہاں میں اڑ رہے ہو انڈیا آئے گا آپ کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا پھر ہم تو چاہتے تھے کہ انڈیا کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ ہو کیونکہ پھر ہم انگلینڈ کو ایسے ہرائیں گے ویسے کریں گے فائنل میں جا کے ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے یار میں نے اتنے کبھی بھی اتنی سخت ویڈیو نہیں تھی بنانی ہے یار میں نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی اور میں لائک بھی نہیں کرتا اس طرح کی باتیں کرنا لیکن جب بھی سوشل میڈیا کھولتے ہو اور دیکھتے ہو کہ انڈیا ایکس کرکٹرز ہوں یا انڈیا کے سوشل میڈیا انفرنسرز ہوں وہ ایک ہی عرکتوں پر لگے ہمیں پاکستان کو ٹرول کرنے یار ہم انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں انڈیا فائنل میں ہے انڈیا پلیئرز کو ہم لائک کرتے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ پاکستانی پلیئرز کی ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کی ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں ان کو ٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک ایپ ہے انڈیا کی زومیٹو وہ بھی لگی ہوئی ہے پاکستان کو ٹرول کرنے کے لیے اس سے خیر جواب میں ہماری بھی کریم ایپ ہے رائٹ سرویس کریم ایپ ہے وہ اس کو اچھا کاسا جواب دے رہی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اتنی جیلیسی کی اس بات کی اتنی تکلیف کی اس بات کی پاکستان فائنل میں چلا گیا آپ کو اس سے کیا لینا دینا آپ کو کیوں اس بات سے پرابلم ہو رہی ہے آپ کو اس بات سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ اگر اگلوں کی جیت کو انجوائے نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح کی بھونگیاں مار کے اپنے خلاف ہیڈ تو نہ کٹھا کر وہ اور سوشل میڈیا کا دور ہے ادھر آپ ایک بھی بات کرتے تو فوراں پک ہو جاتی ہے ہر بندہ پکڑ لیتے ہیں اور ہر بندہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کہاں صحیح ہو کہاں غلط ہو تو جتنا آپ نے تکبر کیا جتنا آپ نے غرور دکھایا پراؤڈ پراؤڈی پراؤڈی آپ ہوئے تھے ایگو میں تھے کہ یار ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم نے بڑا ہی کوئی مارکہ مار لی ہے تو اب آپ لوگوں کو سکون آگے انگلینڈ نے کتنا ون سائیڈڈ ہو گیا آپ لوگوں کو ہر آیا ہے بلکہ ایک ہوتا ہے کہ ایک جگہ بھی آپ کو کچھ تھوڑا سا چانس بھی دیا ہو گیا یار یہ چانس ہے چلیں آؤٹ کر لیں کوئی آپ نے ریویو لینے کا بھی آپ کو انہوں نے موقع نہیں دیا کوئی پیٹ پر بھی ان کی بولنی لگی اتنا بری طرح انہوں نے آپ کو ہر آیا ہے اب آپ ٹرول کر رہے ہیں جیسے پاکستانیوں کو ٹرول کرتے رہے ہیں پاکستانی کرکٹ کو کرتے رہے ہیں اب کرو ٹرول ہمارے تو کسی بھی پلیئر کا ٹویٹ نکل کے نہیں آیا جس طرح کہ آپ کے ٹویٹ نکل کے آتے ہیں اور یہی سمیہ فنال اگر پاکستان آ رہا ہوتا تو انڈیا ایکس کرکٹرز کی لائنیں لگ جنی تھی انہوں نے پاکستان کے خلاف ٹویٹ کرنے شروع ہو جانے تھے کہ دیکھو جی پڑوسیوں کیسا ہوا یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا پاکستانی تو کسی پلیئر نے نہیں کیا میں کل سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کسی نے ایسی بات نہیں کی بلکہ ایون میں نے شویب اکتر کی ویڈیو دیکھی ہے وہ بڑا ڈس آرٹ تھے کہ یار انڈیا اتنی بری طرح نہیں آ رہنا چاہیے تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یار پاکستان فائنل تک آیا ہر بندہ یہ چاہتا تھا لیکن آپ کا غرور ہی آپ کے آگے ہے کیاری آر میں اس طرح کی نفرت انگیز ویڈیو بنانا پسند نہیں کرتا یہ بھی کوئی نفرت انگیز ویڈیو نہیں ہے پر یہ انڈیا کے جو وہ پلیئر اور وہ جو سوشل میڈیا انفلونسرز ہیں جو اس طرح کی ارکتے کرتے ہیں ان کو آئینہ دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے اور ان کو آئینہ دکھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی یہ تمام انڈیا پلیئر یا تمام انڈیا کی جو عوام ہیں ان کے لیے نہیں ہیں مجھے پتا ہے ان میں کئی لوگ بہت اچھے بھی ہیں بہت سینسیبل بھی ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی کی عزت کیسے کرنی ہے کیسے کسی کو عزت دے نہیں ہے کیسے نہیں دے نہیں لیکن جو لوگ نہیں دیتے یا جن کو عزت نہیں کرنی ہاتی یہ ان کے لیے ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو اور فرنجل فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ